بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تقبر نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو کہ رب نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز کر دیا ہے انسان سب کچھ پھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ اپنے دستیاب نہ تھے علم بےعمل آزار ہے اور عمل بغیر اخلاص کے بیکار ہے کوئی سفر بھی لاحاصل نہیں ہوتا منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی ہیں راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو بے شک تمہارا رب سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے اگر انسان سبر کرنے والا ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو وقت اس کو خود ثابت کر دے گا تعلقات مختصر ہی سہی مگر منفقت سے پاک ہونے چاہیے بہترین ہم سفر کی خاصیت یہ ہے کہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود آپ کا خیال رکھتا ہے لباس قیمتی ہو یا سستہ کردار کو نہیں چھپا سکتا اپنے کردار کو اچھا کرو ہر لباس میں اچھے لگو گے دل سوچ سمجھ کر توڑنا ہر گناہ کی معافی نہیں ہوا کرتی آج کل کے لوگ وفادار کم اداکار زیادہ ہوتے ہیں جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے مگر پھر آخرت اس کی نہیں ہوتی بندے کا بندہ بننا مشکل ہے نہ تو پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر ٹھوکر بھی انہیں کو لگتی ہے جن کو رب نے تھام رکھا ہوتا ہے مختصر رہو لیکن مخلص رہو پیر بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ ایک آواز پہ چرنا چھوڑ دیتی ہیں مگر انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا جس لہجے میں بات کرو اسی لہجے میں سننا بھی سکھو جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اتنا اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے اگر آپ کے پاس پوری معلومات نہیں ہیں تو خاموش رہیں اور اگر موڑ اچھا نہیں ہے تو بھی خاموش رہیں اگر آپ کے کسی لفظ سے دوستی کو خطرہ ہو سکتا ہے تو خاموش رہیں اگر آپ کے الفاظ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں تو خاموش رہیں اور پانچویں چیز اگر آپ کو بات کرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر ہے تو خاموش رہیں دوستو مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں